اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مقتول کے ورسہ کا راضی ہونا کافی نہیں ہے مقتول کے ورسہ راضی ہے کہ چلو دیت پر معاملہ رفع دفع کرو تو جو قاتل ہے وہ بھی اس پر راضی ہو کہ ٹھیک ہے میں دیت کے ذریعے سے ورنہ وہ کہتا ہے میں نہیں دیت بھی دیتا آپ مجھے قتل کرلو آپ مجھے قساد قتل کرنا چاہے قتل کرو گویا کہ یہ اختیار جو ہے قاتل کو اللہ تمہارک مطاعت دیا ہے کیونکہ قاتل کی ہاتھ میں کہتا ہے قاتل چاہتا کیا ہے وہ قتل ہو جانا چاہتا ہو سکتا ہے بس اوقات سرکمٹ ایسے ہوتے ہیں کہ قاتل یہ کہتا ہے کہ یار قتل ہو جانا ہی بہتر ہے بھئی دیت پر معافی کہا کروں میں اس کے بعد میں قتل ہونے کیوں تیار ہوں تاکہ دنیا کے اندر گناہ ساپ پاک ہو بات ختم ایسا بھی ہوتا ہے تو اس لئے اللہ تمہارک وطالعہ قاتل کو اختیار ہو تو قاتل جو ہے وہ اس پر راضی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے دیت کے لئے میں تیار ہوں لہذا جب دیت پر فیصلہ ہو جائے تو اسی کو قرآن نے کہا کہ لہذا پھر معروف طریقے سے پورا پورا حساب کتاب کر کے اس کی دیت اس کے حوال لے کی جائے اب اس کے اندر کوئی دو نمبری نہ کرے وہ ایسا نہ کرے کہ دیت بھی لے لے اور دیت لے کے پھر الٹا اس کو قتل بھی کر دے تو ایسے بھی حوال ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے جو صلح کر لی جی ہم نے دیت بھی لو بعد انہوں قتل بھی کر دیا گئے کسی بھی طریقے سے پتہ کسی تھڑا آدمی نے مار دی جائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے دوسرہ تو جائر دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے آگے قرآن میں اللہ تبارک وطہ اسی حقیق کو بیان کیا یہ اتنی زبردست زیادتی ہے ایسا ظلم عظیم ہے کہ اس قتل کرنے والے کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ جنم میں رکھیں گے اب اس کے لئے کچھ چھکا رہا نہیں دنیا میں رسوائی تو ہوگی ہوگی نہیں فرمایا آخرت کے اندر اللہ تبارک اب اس کو معاف نہیں کرے کہ ظہر ہے کہ اس کو بھی دیت کے ساتھ آپ کا فیصلہ ہو گیا ہے بات چیت ہوگی معافی طلافی ہوگی اب آپ نے اس کے اندر مکاری دکھائی کہ ان کو غافل رکھا کہ دیت بھی لے لی اور بعد میں اس کو قتل بھی کر دیا نہیں اللہ تبارک وطالعہ فرمائے کہ اب اس کو ہمیشہ محگی جنم خالدین فی آبدا تو یہاں فمن اوفیہ لہو سے کہ پھر جس کو معاف کر دیا گیا ہے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی یعنی مدیت کی بات ہو رہی ہے فتیوہوں بالمعروف تو تابداری کرنی چاہیے جو اگر دستور کے مطابق جتنی دیت تو اتنی دیت دے اور دیت کتنی ہے ایک آدمی کی دیت شریعت کے مطابق سو اونٹ سو اونٹ جو ہے وہ اس زمانے میں اونٹوں کا حساب ہوتا تھا اور پھر اس کے وہ اس کی قیمت لگا لی جائے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے یا ایک ہزار دینار سونے کے ایک ہزار دینار یہ دیت ہوتی تھی اور یا دس ہزار دیرم چاندوی کے دس ہزار دیرم یہ ایک آدمی کی دیت اور آج کے زمانے میں گویا ہے کہ آج کے زمانے میں چھتیس کلو چھتیس کلو چھتیس تولے اور آٹھ ماشا چاندی سلوہ تھرٹیس سکس تولہ کلو تھرٹیس سکس کلو تھرٹیس سکس تولہ اور ایٹ ماشا چاندی یا اب اس کی جتنی قیمت بنے یا اتنی چاندی جو ہے ان کو دی جائے دیت میں دی جائے یا اس کی مارکٹ ویلیو جتنی بنتی ہے اتنی مارکٹ ویلیو کی قیمت جو ہے اس کے حوالے کر دی جائے تو اس دیت کا ذکر کرنا ہے کہ جو معروف طریقے پر جتنی دیت بنتی ہے وہ دیت اس کے حوالے کر دی جائے فَمَنُ أُفِيَ لَهُمْ مِنْ أَخِيهِ پھر جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی فَتِّوَاُمْ بِالْمَعْرُوْف مِنْ أَخِي یہ بھائی جو کہا یہ مقتول کا بھائی مقتول کا بھائی مقتول کے بھائی کی طرف سے کو معافی ہو گئی یہ بھائی قاتل کو نہیں کہا مقتول کے بھائی کو کہا ہے جو مقتول اس کا بھائی جو بھی اس کا وارث ہے چچا ہے مامو ہے یا اس کا ساگا بھائی ہے یا کوئی بھی تو وہ اپنے اس مقتول بھائی جو اس کا دینی بھائی ہے یا نصبی بھائی ہے اس کی طرف سے یہ معافی دے رہا ہے یہ معافی دے رہا ہے قاتل کو ہم تو میں معاف کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ ہمیں دیت دے دیں تو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر جس کو معاف کر دیا جائے اس کی بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو فتیباؤں بالمعروف تو تابداری کرنی چاہیے دستور کے معافی وعداؤن الہی بیحسان اور ادا کر دینا چاہیے خوبی کے ساتھ یعنی وہ دیت جو ہے وہ خوبی کا اس کو ادا کر دینی چاہیے اب اس میں ٹالمٹ اللہ ہو کہ آپ نے چیک بنا کے دے دیا چیک مونس ہو گیا چیک مونس ہو گیا اب وہ بینکوں کے چکر کاٹ رہا ہے اب ساری دنیا کے سامنے پنچیت کے سامنے اور جرگے میں تو انہوں نے چیک حوالے کر دیا اور سب نے مبارکے دے دی ماشاءاللہ جی آپ کو یہ پانچ لاکھ کا چیک مل گیا اب چیک ڈالا تو دو تین دن بعد پتا چلا تو چیک تو بونس اللہ کہتے ہیں یہ اداون ایرے بیحسان آپ اس کے بھول کے اچھے طریقے سے ظاہرہ ایسی چیزوں بچنے کے لیے آج کی دنیا میں پھر یہ کرتے ہیں نہیں بھی آپ جو بینک چیک لائیں سرٹیفائیڈ چیک لے کے آئیں آپ کو ایسا سیدھا سادھا چیک نہیں چلے گا سرٹیفائیڈ چیک دیں یا کیش دیں یا جو بھی ہے تو ایسی صورت اختیار کر لینے چاہیے تاکہ آج کل کوئی فرار نہ ہو جائے کیونکہ اب جرکہ بیٹھا ہے اب پنچائت میں فیصلہ ہوا یا کورٹ میں فیصلہ ہوا اب تین چار دن بعد پتا چلا چیک بونس ہوگیا اب کون کس کو ڈھونڈے گا بھئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل امان کو نصیت کر دی دیکھو دستور کے مطابق حکم کی پیروی کرو اور اچھے طریقے سے اس کی آدائی کی کرتا اور اس کے بعد اللہ نے اپنا احسان جتلایا یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے ہے اور رحمت ہے وانا پہلی قوموں میں وہاں دیت نہیں تھی وہاں یا قصاص تھا یا معافی تھی یا نصارہ میں سے نیری معافی تھی وہاں تو قصاص کا بھی حق نہیں تھا لیکن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام دین فطرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ این فطرت کے مطابق یہاں پہ تمہیں جو اپنا اگر تمہیں انتقام کا بھڑک اٹھ رہی آگ کہ نہیں اس آدمی کو ہم نے قتل کرنا ہے تو ٹھیک آپ کے حساس کریں قتل کریں لیکن اگر سوچتے ہیں کہ چلو یار پہلے قتل ہو گیا یہ اب یہ دوسرا بھی خاندان کا بندہ قتل ہو جائے گا تو چلو چھوڑو یار بس دیت دے دو تو دیت لے لو اور اگر کہتے ہیں یار نا دیت رہے ہیں بس اللہ کے سپور ہم معافی کرتے ہیں تو معافی کر دو تو کہا کہ سارے آپشن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے اس لئے کہا ذالے کے تخفیف من ربکم یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے ہے ورحم اور رحمت ہے اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تنبی کر رہے ہیں فمن اعتداء بعد ذالی کہا پھر جس سے زیادتی کی اس فیصلے کے بعد زیادتی کیا مطلب جیسے میں نے بتایا کہ دیت بھی لے لی اور پیچھے سے اس کو قتل بھی کر دیا فرما یہ جس نے کیا فَلَهُ عَذَابُ النَعْدِيمُ پہ اسی کے لئے دردناک عذاب ہے اور مفصل فرماتے ہیں اس سے مراد ہمیشہ ہمیشہ قضاب ہے یہ شخص ہمیشہ کیونکہ اس نے قتل عمد ایسا کیا ہے قتل عمد کیا اور صرف قتل عمد ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مکاری دھوکہ فریب ساری گناہ شامل ہیں لہٰذا یہ خاندی دینا فی آبادہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کے آگ گردے جلے یہ بتایا